اور زائد بھائی اور بنوچی بھائی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو سیف و رحمان نے لوگوں سے آرام کا پیسہ لے کے اپنی فیملی کو آرام کھلایا ہے نا تو ان سے بھی یہ امید نہیں ہے کہ وہ کل کو کوئی اچھا کام کریں گے وہ بھی یہ جب دفع ہو جائے گئے دنیا سے سیف و رحمان آرام خور تو وہ پھر ایسا کوئی جگہڑ آگے کریں گے کہ لوگ ابھی بھول گئے ہیں کچھ سالوں کے بعد تو ہمارے پاس یہ سب ثبوت پڑے ہوئے تو اس کے لیے جی ہم اس وقت میڈیا پہ آئیں گے یہ سب ثبوت دکھائیں گے کہ جی یہ لوگ اسی کے نسل یہ ہیں اور انہوں نے اس کا ان کا جو بہا پتہ تھا آرامی اس نے ہم سے یہ پیسے لیے آج وہ اس دنیا فانی سے کیا لے گئے کہ اللہ اس کے ٹکانہ جہنم کرے تو ان لوگوں پہ اعتبار نہیں کریں یہ جب تک میں زندہ ہوں میں یہ اس کی جو یہ برائی ہے اسے فرمان کی یہ میں بولتا رہوں گا صحیح جی جہاں بھی ضرورت پڑے گی اس کے ثبوت میں نے بالکل کاغذ جو ہے پیک کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ سیف اور امان کی شناستی کارٹ کی کاپی یہ رسیدیں یہ اس کا اکاؤنٹ نمبر اس میں اس نے میرے سے پیسے لیے تھے اور میں ایک معمولی اور غریب بندہ تھا تو آج یہ اس کی نسل کے یا اس کی سوچ کے لوگ ہیں یہ جو پھر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں یہ جد و جہد مرتے دم تک جاری رہے گی صحیح ہے اور میں نے تقریباً اپنے جتنے بھی میرے خاندان ہیں میں نے اس میں تقریباً اسی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کو بتا دیئے کہ اس طرح افراد ہوتا ہے سب کو میں وہ رسیدیں بیٹھتا ہوں میں نے گروپ بنا ہے وہ ہیں کہ آپ لوگ کبھی ایسی غلطی نہیں کریں کہ یہ جو ویب سائٹ ہیں یا یہ جو اس طرح کی لالج دیتے ہیں کہ آپ کو اتنا پرافٹ دیں گے یہ دیں گے وہ دیں گے ہمارے ساتھ کچھ مفتی ہیں مولوی ہیں میں نے کہا یہ سب جھوٹ ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ تو چلو ہن جانے میں برائی ہو گئی ٹھیک ہے جی اور وہ ٹیم بھی ایسا تھا اور ہمیں پہلے پتہ بھی تھا کہ ایک ڈبل شاہ گزرائے اس نے لوگوں کے ساتھ دکھا کیے تو اللہ اس کا ٹکانہ جانم کرے ابھی یہ دوسرا ہے لیکن ہم نے اس لئے اعتبار کیا تو ایک تو رمضان تھا میرے ساتھ جو فرات کیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بندہ کہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو جواب دینی ہوں میں اللہ کو جواب دیں ہوں یہ کچھ قربانیاں کرتا تھا یہ مندرسوں میں پیسے دیتا تھا اس کے ساتھ ایک مفتی صاحب سے صفیت داڑی والے تو ایسے ہم نے کچھ ایسی چیزیں دیکھیں تو اس لئے ہم بھی باقی جو چھے لاکھ لوگ نہیں سمجھے ہم بھی نہیں سمجھے ہم نے دے دیئے لیکن میرا ایک دوست ہے اگوانستان کا کراچی میں مدرسے میں پڑھتا تھا اس بیچارے سے بھی انہوں نے ساڑھے پانچ لاکھ روپے لیے ٹھیک ہے جی اس کا نام ہے دین محمد بھائی تو وہ کیا کرتے تھے ان کو بھی ایسے ہی ایک آجان ٹکرا بڑی مٹھی زبان کا تھا یہ اس لئے بتا رہا ہوں بھائی ایک کام غلط نہیں ہوئے اس میں بیچارے کاری صاحب بھی غلط ہوئے اس میں یہاں میرے دوست ہیں دوائی میں جو پڑھے لکھے ہیں میں کبھی کبھی بولتا ہوں کہ میں تو یار انپڑ بندہ تھا آپ تو پڑھے لکھے تھے ماشاءاللہ سولہ جماعت کوئی پڑھا ہوا ہے یا کوئی اس سے تھوڑا زیادہ اچھی جوب کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگوں نے کیوں ڈالے اس نے کہا یار بس سمجھ نہیں آئی ہے بندہ سب کو بتا رہا تھا میرے پاس یہ ہے وہ ہے میں بہت نیک بندہ ہوں قربانیاں کرتا تھا مفتی حضرات تھے تو غلطی سے ڈال دیئے ہیں ابھی کسی کو برا مت بولیں برا ان کو بولیں کہ جنہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں میں ایک بات کرتا ہوں میں بھی مجھے بھی نہیں بولنا چاہیے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو وہ آواز نہیں اٹھا رہا وہ نہیں اٹھا رہا بھائی اپنے حیثیت کے مطابق سب آواز اٹھاتے ہیں آواز وہ اٹھاؤ کہ آگے جو سیفر ایمان ہے یہ شیطانی چرخہ اس نے بنایا اس نے عرم توب کی صحیح ہے لوگوں کو ایسے ٹھکا اور لوٹا اور ایسے طریقے سے لوٹا دن پر دن نئے نئے اتنے فراد آ رہے ہیں کہ دوسرے بندوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ فرادیا کیسے ہم میرے ساتھ فراد کر گیا تو یہ ہے جی اللہ آگے والے لوگوں کو بچائے